موسیقی موسیقی جیرہ ڈالا ہے یہ ایک چمچ جیرہ ہے اور تھوڑا سمیں بنارسی رائی ڈالا ہے یہ بہت مہین رائی ہوتی ہے آپ دکان پر بولیے گا تو آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں سنگ دانا بھی ڈال دیا ہے اور اسے دھیمی دھیمی آج پر بھوننے دیں گے موسیقی موسیقی ممپلی ہماری بھون گئی ہے اب اسی سمیں میں نے ایک چمچ چندہ ڈال ڈال کو ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی اوڑھڑ ڈال کو بھی ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے باریک کٹا ہوا ادرک کو ڈال دیا ہے اور یہ سب کو بھی دھیمی دھیمی آج پر بھوننے دیں گے ریس کی آج کو دھیمائی رکھیں بہت تیز نہیں رکھیں نہیں تو سارے مسالے جل جائیں گے موسیقی 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 یہ دیکھیں ممپلی ہماری بھون گئی ہے اور تھوڑی تھوڑی چٹکنے بھی لگی ہے اب اسی سمیں میں نے اس میں تھوڑے سے کری پتے اور سوکھی دو لال مرچ بھی ڈال دیا ہے اور اس میں اب میں نے سواد کو بڑھانے کے لیے تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور یہ سب سامگری کو میں چلا دوں گے ہلدی ڈالنے سے کلر بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اسی سمیں باریک کٹے ہوئے ہری مرچ کو ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیں تو باسمتی چاول بھی پکا کے ڈال سکتے ہیں یہ بہت زیادے پکا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا الگ الگ دانا اس کا ہونا چاہیے ایک دوسرے میں چپکے ہوئے چاول کرنا بنایں نہیں تو اس کا سواد اچھا نہیں آئے گا کھلے کھلے چاول کا لیمن لائز بہت اچھا بنے گا اب ساری سامگری کو اچھے سے مکس کر لیں گے جس سے یہ ساری سامگری ایک دوسرے میں اچھے سے مل جائے اب اس کے بعد میں نے ایک بڑے چمچ نیبو کررٹ ڈالا ہے دیکھیں میں نے ایک نیبو کو کٹ کر کے ڈال دیا ہے اس کا نام ہی لیمن لائز ہے اس لیے اس میں جتنا آپ کو پسند ہو آپ اتنا ڈالو ایک دو منٹ چلانے کے بعد گیس کی آج کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے گیس کو بند کر دیا ہے اب اس کے اوپر میں نے باریک کٹی ہوئی ہری دھنیا ڈال دیے اب اسے میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی یہ دیکھیں میرا کھلا کھلا لیمن لائز بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو بنانے میں کوئی جنجٹ نہیں ہے یہ جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا سواد بھی بہت اچھا آتا ہے لیجئے ہمارا لیمن لائز بن کے تیار ہو گیا ہے یہ بچوں کے ٹیفن میں آپ دیجئے دوپر کی چھوٹی چھوٹی بھوک میں بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں آپ اسے بنائیے کھائیے اور کمنٹ باکس میں جرور بتائیے کہ یہ کیسے بنے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب کر کے ویل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیو کی جانکاری ملتی رہے دانے بعد